تو چلیے دوستو آج کی ویڈیو میں بات کریں گے گلاو کی کٹنگ آپ کیسے گروہ کر سکتے ہیں بالکل ایزی آپ اپنے گھر میں گلاو کو فری میں کٹنگ سے تیار کر سکتے ہیں کافی لوگ جو ہیں وہ گلاو کی کٹنگ لگاتے ہیں لیکن کیا ہوتا ہے کہ کٹنگ چلتی نہیں ہے کیوں نہیں چلتی اور کس طریقے سے اپنے کٹنگ کو لگانا ہے آج کی ویڈیو میں پروپر میں آپ کے حساب شیئر کروں گا اور جو اپ ڈیٹ ہے کٹنگ لگانے کے بعد وہ بھی آپ کے حساب شیئر کروں گا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سسکرائب چلور کر لیسی ہے تو جی میرے پاس دو آپ جو سکس انچ کے پاوٹ ہیں وہ دیکھ رہے ہیں جی پلاسٹک پاوٹ ہیں تو انہی میں میں جو کٹنگ ہے وہ لگاؤں گا اور آپ کو دکھاؤں گا کہ کس طریقے سے آپ نے کٹنگ لگانی ہے اور کس طریقے سے آپ نے جو سوائل جو برمی کمپوسٹ اور کیا کیا آئر کرنا ہے تو چلیے سب سے پہلے میں بات کر لیتا ہوں کہ جو ہول رہتے ہیں پاوٹ میں ہول ہونا ضروری ہے اگر ہول نہیں ہے تو ہول آپ کر لیں اگر زیادہ ہول ہیں تو جو ہول ہیں وہ بند کر دیں صرف ایک جن دو ہول رکھنے ہیں آپ نے اور ان کے اوپر آپ نے کوئی پتھر رکھ دینا ہے جیسے جی دیکھئے میرے سکس انچ کے پاوٹ میں کافی زیادہ ہول ہیں تو ان کو میں کبر کر دوں گا اور کبر کرنے کے بعد جو سوائل ہے اپنی وہ ڈال دوں گا تو آپ نے بھی کیا کرنا ہے کہ پتھر لینا ہے پتھر کے ساتھ اس طریقے سے آپ نے جو جو ہول ہیں وہ کبر کر دینا ہے ابھی کیا ہوتا ہے کہ جگہ پر کافی لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ اگر ہول کو اوپر سے کبر ہی کرنا ہے تو ہول کیوں کیا جاتا ہے تو میں آپ کو بتا دوں ہول اسی لئے کیا جاتا ہے تانجو جو پانی آپ دیتے ہیں اوبر بارٹرنگ اگر ہوتی ہے اگر اوبر پانی ہوتا ہے وہ آپ کے گملے میں نہیں رکتا ہول کے دور پانی باہر آ جاتا ہے اور دوسرا پتھر اسی لئے اوپر رکھا جاتا ہے ہول کرنے کے بعد تانجو آپ جیسے پانی دیتے ہیں تو پانی ہی باہر نکلے جو اوبر پانی ہے وہ ہی باہر نکلے پانی کے ساتھ برمی کمپوسٹ جہاں کوئی بھی آپ اور فٹی لیزر دیتے ہیں جہاں جو آپ کے گملے کی سوائل ہے وہ باہر نہ نکلے اگر آپ پتھر نہیں رکھیں گے ہول کو ایسی ہی سوٹ دیں گے تو آپ کو جو پرولم ہے وہ آئے گی تو آپ کو اچھے سے جو بات سمجھ میں آگئی ہوگی اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس ویڈیو میں میں آپ کو پروپر جو جانکار یہ وہ دے رہا ہوں تو آپ نے ویڈیو کو بلکل بھی سکپ نہیں کرنا اگر آپ نے ویڈیو کو سکپ کر دیا تو آپ کو جو پوری ویڈیو ہے وہ سمجھ میں نہیں آئے گی آپ کو کٹنگ لگانے کا جو طریقہ ہے وہ پورا سمجھ میں نہیں آئے گا تو چلیے ابھی ہم نے جو اپنے گملے ہیں وہ تیار کر لی ہیں تو یہ دیکھئے جی ہے اچھی سوائل تو آپ نے اچھی سوائل لینے ہے نہ تو زیادہ ریتلی ہونی چاہیے نہ ہی زیادہ ہارڈ ہونی چاہیے آپ نے جو میڈیو ریشو ہے وہ رکھنی ہے اور اس سوائل میں آپ نے کیا کرنا ہے کہ جو برمی کمپوسٹ ہے آپ نے برمی کمپوسٹ ایڈ کرنا ہے سٹارٹنگ میں اگر آپ 6-8 انچ کے گملے کے لیے سوائل بنا رہے ہیں تو اس میں آپ 20 گرام جہاں پھر آپ 40 گرام جو برمی کمپوسٹ ہے وہ ایڈ کر سکتے ہیں اور یہ بالکل اورگینک ہے اس میں کوئی بھی جو کیمیکل فٹی لیزر ایڈ نہیں ہے اور دوسرا میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی اگر اوور ڈوز بھی ہو جاتی ہے تو بھی آپ کے پہدے کو کوئی پرولم نہیں آتی آپ کے کٹنگ کو کوئی پرولم نہیں آتی اور اسی جگہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ جیسے سٹارٹنگ میں کوئی کٹنگ لگا رہے ہیں تو وہ کیا کرتے ہیں کہ ترہ ترہ کے کیمیکل فٹی لیزر سوائل میں ایڈ کر دیتے ہیں جس سے کیا ہوتا ہے کہ جو آپ کی کٹنگ ہوتی ہے وہ خراب ہو جاتی ہے اس میں فنگس بغیرہ لگ جاتی ہے سٹارٹنگ میں کیا ہوتا ہے کہ کٹنگ بلکل پلین ہوتی ہے جیسے میں آپ کو آگے دکھاؤں گا کٹنگ بلکل پلین ہوتی ہے اور جو سے یہ دیکھئے جو بلکل پلین ہے کٹنگ صرف نوڈ ایریے ہیں تو جس کے اوپر کوئی ابھی روڈس ہی نہیں ہے جس کٹنگ کے اوپر تو اسے اگر آپ ویسے ہی کیمیکل فٹی لیزر دیتے رہیں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے جیسے ہی جہاں سے روڈس نکلنا سٹارٹ ہوں گی تو ہی اگر آپ کو فٹی لیزر دیں گے آپ کے پودے کو ملے گا کیونکہ روڈس کے تھرو ہی آپ کے پودے کو جو فٹی لیزر ہے جو نیوٹروسنگ چاہیے وہ ملیں گے اس سمیں جو اس کلم میں جان ہے جو اس کٹنگ میں جان ہے اسی سے جو آپ کی کٹنگ ہے وہ گروہ ہوگی آپ نے صرف دیان کیا رکھنا ہے کہ اسے فانگس نہیں لگنے دینی اچھی آپ نے سوائل کا استعمال کرنا ہے تو جیسے کی میں آپ کو بتایا کہ صرف آپ کے لیے برمی کمپوسٹ صرف آپ برمی کمپوسٹ ہی ایڈ کر لیں برمی کمپوسٹ ایڈ کرنے کے بعد جو آپ کا 6 یا 8 انچ کا آپ کا پاوٹ ہے اس میں مٹی پوری طرح سے بر لیں اور بعد میں آپ نے کیا کرنا ہے اپنے دو باتوں کا دھیان رکھنا ہے ایک تو کافی لوگ کیا کرتے ہیں کہ اُلٹی سیڈ لگا دیتے ہیں آپ نے کون سی سیڈ نیچے رکھنی ہے کون سی سیڈ اوپر رکھنی ہے کون سی سیڈ آپ نے جو گھمبلے میں لگانی ہے اس بات کا اپنے دھیان رکھنا ہے آپ میسہ صحیح سیڈ جو ہے وہ نیچے لگائیے جیسے یہ دیکھئے جو آپ کو کانڈا دکھائی دے رہا ہے اس کی جو شیپ ہے وہ نیچے کو ہے ایسے ہونی چاہیے پھر آپ نے کٹنگ کو لگانا ہے وہ آپ کی کٹنگ صحیح طریقے سے لگے گی جو اچھے سے گروہ بھی ہوگی اور دوسری بات کا دھیان رکھنا ہے کہ جیسے آپ نے کٹنگ لگانی ہے آپ نے کوئی بھی فنجی سیڈ پاورڈر لینا ہے اگر فنجی سیڈ پاورڈر نہیں ہے تو آپ کیا کریں کہ جو ہلڈی پاورڈر ہوتا ہے وہ لیلیز یہ اور اسے نیچے لگائیے جو مکٹی میں اگر کوئی فنگس ہے وہ آپ کی جو کٹنگ ہے اسے فنگس نہ لگے تو آپ نے اسی طریقے سے لگانا ہے تو اس طریقے سے لگانے کے بعد کیا ہوگا کہ آپ نے ہلکہ ہلکہ دینا ہے پانی اور پانچ سے دس دن کے لیے آپ پانی نہ دیں ایک بار ہلکہ پانی دینے کے بعد اور آپ اپنی کٹنگ کو جگہ رکھیں جی جگہ پر صوبہ کی دو تین گھنٹے کی دھوپ آتی ہے اور ایسی جگہ پر مت رکھیں جی جگہ پر بلکل بھی دھوپ نہیں آتی کیونکہ گلاو کی کٹنگ کو دھوپ چاہیے جتنے اچھی دھوپ ملے گی اتنے اچھی کٹنگ آپ کی گروہ ہو جائے گی تو چلیے دوسری کٹنگ کو بھی ہم اسی طرح لگا دیتے ہیں جیسے ہم نے پہلی کٹنگ لگائی تو دو کٹنگ میں نے جیسے سکس انٹر کے پانی میں لگا دی ہیں لگانے کا جو طریقہ ہے میں نے پروپر آپ کو بتایا ہے اس طریقے سے آپ نے کٹنگ لگانی ہے کوئی کیمیکل فٹی لیزر نہیں دینا سٹارٹنگ میں جیسے ہی نیو جو سورس ہیں وہ بن جائیں گی برانچ سے نکلنا سٹارٹ ہو جائیں گی نیچے روٹس بن جائیں گی تو آپ نے فٹی لیزر دینا ہے تو چلیے اب میں بھیج دن کے بعد کا جو اپڑیٹے وہ دکھا دیتا ہوں تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو میں نے دونوں کٹنگ لگائی تھی وہ اچھے سے گروہ ہو چکی ہیں یہ سکس انچ پاورٹ میں لگی ہوئی کٹنگز ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جس طریقے سے نیو پتیاں کے اوپر جو آنا سٹارٹ ہو چکی ہیں تو اسی طرح سے نرسری میں اور بھی ہزاروں کٹنگز لگی ہوئی ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھا دوں گا انہوں کا اپڑیٹ بھی دکھا دیتا ہوں ایک بھی کٹنگ ہماری خراب نہیں ہوئی تو جس طریقے سے کٹنگ میں نے لگائی ہے اسی طریقے سے کٹنگ آپ نے لگانی ہے جیسے کی میں نے سٹارٹنگ میں بھی آپ کو بولا تھا کہ آپ ویڈیو کو بلکل بھی سکپ مت کرنا جو پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ اپنے دیان میں رکھ رہے ہیں اور کٹنگ کو لگانا ہے آپ کی کٹنگ بھی ہنڈر پرسنٹ گروہ ہو سائے گی ابھی بھی ویڈیو کو آپ بلکل بھی سکپ مت کرنا کیونکہ ان کٹنگ سے اپنے فول کیسے لینے ہیں وہ میں آگے آپ کو بتانے والا ہوں تو پہلے میں آپ کو دکھا دیتا ہوں یہ دیکھیں جیسے میں نے بولا تھا کہ نرسی میں ہجاروں کٹنگ جو گلاف کی لگائی جاتی ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اور سارے کی ساری کٹنگ گروہ ہوئی ہیں ایک بھی کٹنگ ایسی نہیں ہے جس کی اوپر نئی پتیاں نہیں ہیں جس کی روٹس نہیں بنی جو کٹنگ میری سوخی ہو ایک بھی ایسی کٹنگ نہیں ہے تو آپ بھی ہماری طرح یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں دھیان سے کتنے اچھے سے جو کٹنگ ہے وہ گروہ ہو رہی ہے تو چلیے ابھی اس کٹنگ سے آپ نے زیادہ فول لینگ کیسے لینے ہیں اور کیا فٹی لیزر دینا ہے وہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں تو ابھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ جیسے ایسی پتیاں نگل جائیں آپ اگر پولیتھین سے گملے میں سفٹ کرنا چاہتے ہیں اگر آپ نے پہلے پولیتھین میں کٹنگ لگائی ہے تو آپ نے اچھی گارڈنگ سوائل لینی ہے ساتھ میں آپ نے برمی کمپوسٹیاں اور جو گھوبر کی کھا دے وہ اٹ کرنی ہے اور جیسے تھوڑا سا اچھے سے گروہ ہو جائے گی آپ کی اور کٹنگ تو آپ ڈی اے پی کے پانچ سے دس دانے بیس دن کے بعد ایک بار دے سکتے ہیں تو آپ کو رجالٹ اچھا ملے گا آپ کے پودوں کی گروہ اچھی ہوگی یہ دیکھئے یہ وہی کٹنگ ہے جو دس دن کے بعد کا اپڈیٹ دیکھئے دس دن کے بعد ان کے اوپر بارسی بھی آنا سٹارٹ ہو گئی تو دوستو سچ میں اگر آپ یہ ویڈیو پوری دیکھتے ہیں اور اس طریقے سے آپ کٹنگ لگاتے ہیں تو ہنڈڑ پرسنٹ آپ کے پودے چلیں گے آپ کی کٹنگ چلیں گی کوئی بھی آپ کی کٹنگ خراب نہیں ہوگی ابھی صحیح سمیں ہے گلاف کی کٹنگ کو لگانے کا کٹنگ سے گلاف کو فری میں تیار کرنے کا تو دوستو اگر آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کر دینا چینل کو سبسکرائب چلوڑ کرنا وائے ٹیک کیار ہیپی گارڈنی